اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل خوش نما بلوکس فوڈ فیملی این فرنڈز کیسے ہیں میرے ویورز آئی ہوپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے چلیے پھر آج میں آپ لوگوں کے سامنے نئے بلوک کے ساتھ آ چکی ہوں آج الویدہ جمعہ ہے اور جیسے ہی اب رمضان ختم ہونے والے ہیں اور اس دن جو ہے ہم نے ساری فیملی کی دعوت افتاری دعوت اور کھانے کی دعوت رکھی ہے اور یہ دیکھیں میرے ہزبن جو ہے بزار سے چکن رول اور کانڈی پیس اور سیک پاؤ یہ ساری چیزیں انہوں نے بزار سے لی تھی اور میں نے گھر پہ جو ہے میندو وڑا اور رگڑا اور کیرمیل کسٹڈ گھر پر میں نے بنایا تھا اور باقی سب چیزیں بہا سے آئی تھی اور یہ دیکھیں فروٹس میں جو ہے ہم نے آنانس اور واتر میلون بنانا یہ ساری چیزیں رکھی تھی اور یہ دیکھیں میری دیبرانی اور موبشی راپا کی بہو ہم لوگ سارے لوگ اکٹھا ہو کر جو ہے افتاری کی تیاری کر رہے ہیں آگے ساید جینز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے میری جیٹانی بھی اپنی دونوں بیٹیوں اور ہم نے جیٹ کے ساتھ آگئی تھیں اور یہ دیکھیں یہ سارے لوگ جینز بیٹھے ہوئے ہیں ہال میں اور افتاری میں یہ دیکھیں ہماری افتاری کی پلیٹ سب کی سج آ چکی ہے اور افتاری ہونے کے بعد کھانے میں اکھنی اور بریانی رکھے تھے اور یہ دیکھئے نیکس ٹے جو ہے سیٹرڈے کے دن ہمیں آپا کی طرف سے دعوت ملی تھی اور یہ میرے ہزبنٹ جو ہے ہمارے ووچمن کو افتاری دیکھ کر ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں اور افتاری میں صرف ہم تین جا رہے ہیں اور امی اببہ کی تھوڑی تبیت صحیح نہیں لگ رہی تھی اس لئے وہ لوگ نہیں گئے اور یہ دیکھئے ابھی اتقریب آ رہی ہے تو گوڑا بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ نکل چکے ہیں اور آپا کے وہاں پہنچ گئے ہیں آپا وہی ہی امی اببہ کو پوچھ رہی تھی تو میں نے بتایا کہ ان کی طبیت نہیں سہی ہے تو آپا جو بولے کہ افتاری جو ہے میں امی اببہ کیلئے بجوا دوں گی اور یہ دیکھئے افتاری میں آپا نے جو ہے ساری چیزیں گھر پر بنوائی تھی انہوں نے کانڈی سٹک اور رشیان کٹلیٹ میندو وڑا اور پیاز کی بھجیا یہ ساری چیزیں گھر پر آپا کی بہونے بنائی تھی اور ابھی میں چھوٹی نننے بھی آ چکی ہیں اپنے بچوں کو لے کر اور آپا نے ویسے تو میرے جیٹ اور میرے دیور کو بھی بولایا تھا مگر ایک ہی دن پہلے ہمارے ماں بھی دعوت ہوئی تھی تو لوگ کو دور سے آنا رہتا ہے تو لوگ تھک چکے تھے اس لیے وہ لوگ نہیں آ پائے اور یہ دیکھئے اب افتاری کا ٹائم گریب ہونے والا ہے اور یہ ہسنین جو ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا بچہ ہے اور وہ ہر چیزوں پہ اچھے سے ریاکٹ کر رہا تھا اور یہ دیکھئے میں چھوٹی نننن ہسنین کو لے کر بیٹھی ہیں اور ریحان آدل ہم لوگ سب بیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھئے آپا نے ساری پلیٹ لگا کر اچھے سے ارنجمنٹ کیا ہے اور ریحان جو ہے اس نے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میں نے ریحان کو بولا کہ بیٹا زرہ سمال کے اور بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں سمالنا پڑتا ہے ان کو اور یہ دیکھئے افتاری میں ابھی ازان ہونے والی ہے اور ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا لگا آپا نے افتاری کی دعوت پر ہمیں بلایا اور بہت ہی مزہ آیا سب لوگ اکٹھا ہوتے تو اور بھی مزہ آتا اور ابھی ہم نے افتاری کھول گی ہے اور یہ دیکھئے آپا کے دونوں بیٹے بہو اور ہم لوگ سبھی لوگ بیٹھ کے اکٹھے افتاری کھول رہے ہیں آپا نے فالودہ بھی بنوائے تھے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا لگا خوا کر اور افتاری اور دعوت تو ایک بہانہ ہو جاتا ہے ایسی ایک get together ہو جاتی ہے اور افتاری ہونے کے بعد ریحان جو ہے اس نے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا کافی انجوائی کیا ریحان نے بھی اور بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کافی انجوائیم بھی ہو جاتی ہے اور ابھی جو روزہ ابھی ختم ہونے والا ہے اور سب اکٹھے ہو رہے ہیں یہ روزے کی سب کو یاد بھی آئے گی اور اب کھانے میں آپا نے جو ہے چیکن انگارہ اور پلاو اور روٹی بنوائے تھے اور اب ہم لوگ کھانا کھا کر ہمیں اببہ کے لئے کھانا لے کر اب ہم لوگ نکل رہے ہیں تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہ دیکھئے اب ہم نکل رہے ہیں آپ کے گھر سے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگا آپ کے گھر آ کر اور آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ کیسا لگا مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتانا چلیے پھر ملتے ہیں میرے نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ موسیقی